السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن دو اذانیں کسی لیے دی جاتی ہیں اور کیوں دی جاتی ہیں کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے رہا دوسری اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے ان سے ثابت ہے یا نہیں ہے کف سے ہوئی اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے آج اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی آپ کو بتانے والے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر جمعہ کے علاوہ اور نمازیں ہوتی ہیں چاہیں فجر کی ہو چاہیں زوہر عصر مغرب یا عشان کی اذان ہو تو ایک وقت میں ایک ہی اذان دی جاتی ہے اور ایک ہی نماز ہوا کرتی ہے ایسے ہی جمعہ میں بھی ایک نماز ہوتی ہے اور اس میں دو اذانیں ہمارے ہوا کرتی ہیں ایک اذان تو وہ ہوتی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا تقریبا سالے بارہ پون بجے ایک بجے ڈیڑ بجے دو بجے ہمارے ہاں کی مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے دی جاتی ہے اور ایک اذان وہ ہوتی ہے جو خدبے کے لیے امام صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اذان دی جاتی ہے تو یہ دو اذانیں جمعہ کے دن ہوا کرتی ہیں اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو اذانیں ہوتی کیوں ہیں جب ساری نمازوں میں ایک اذان ہے تو جمعہ کی نماز میں دو اذانیں کیوں ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہیں تو سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دو اذانیں نہیں ہیں آقا کے دور میں صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی کیونکہ اس وقت میں مسلمانوں کی آبادی اتنی نہیں تھی ایک ہی وقت کی اذان سے کام ہو جایا کرتا تھا ایک مرتبہ اذان دی جاتی تھی تمام لوگ جو مسلمان تھے وہ اپنے کام کاز کو چھوڑتے اور مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے وہی دور حضرت صدیق اکبر کا بھی رہا حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے دور میں بھی ایک ہی اذان دی جاتی رہی ایسے ہی حضرت عمر فاروق آسم کا دور آیا تو اس میں بھی ایک ہی اذان دی جاتی رہی مگر اس کے بعد میں جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو افتدائی دور میں ان کے بھی ایک اذان دی جاتی رہی مگر اس کے بعد میں جو ہے نا نمازی مسلمانوں کا جب علاقہ دور دور تک ہوا اور دور و دراز میں مسلمان پھیلے تو جو ہے نا انہیں نماز میں آنے میں دکت ہوا کرتی تھی جایا کرتا تھا اتنے ان سے نماز جمعہ بھی چھوٹ جایا کرتا تھا تو دور و دراز سے مسلمان آیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی کا دور تھا مولا علی ہیں حضرت عثمان غنی ہیں اور تمام صحابہ ہیں انہوں نے اس میں مشبرہ کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی تجبیز کی جائے کہ جو مسلمانوں کی نماز بھی نہ چھوٹے خطبہ بھی نہ چھوٹے اور جو ہے سارے مسلمان پہلے آنے لگے تو تمام کے تمام صحابہ اکرام کا یہ مسورہ ہوا اور حضرت عثمان غنی نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد دو آزانیں ہوں گی جو سنت آزان ہے وہ تو ہوگی مگر اس سے کچھ پہلے ایک آزان پہاڑی کی چھوٹی پہ کھڑے ہو کر دی جائے گی تاکہ تمام کام کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو جو دور و دراز میں رہتے ہیں ان تک یہ آواز پہنچ جائے کہ آزان ہو چکی ہے اور وہ آزان کی آواز سن کے اپنی دکانیں اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائیں تاکہ ان سے نماز نہ جانے پائے